ہیلو اردو لیکم فرنس اور آپ سبی کے ایک بار فیسے سو آگت انڈویٹیک چینل پر اور فرنس آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنا والے ہیں سامسنگ کے سمارٹ فونز کے لیے آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کچھ ایسی اپلیکشنز کے بارے میں جن کو اسٹالل کرنے کے بعد آپ اپنے دیوائس کو اور بھی زیادہ سمارٹ لی یوز کر سکتے ہیں یہاں پر میں آپ کو اسٹالل کر کے دکھاؤں گا اپنے سامسنگ کے گلیکسی اے فیفٹی میں آپ کسی بھی سامسنگ کے سمارٹ فونز کے اندر ان اپلیکشنز کو سٹالل کر سکتے ہیں اور اس سے کی پہلا بات کرو اس والپیپر کے بارے میں تو میں نے ڈاک والپیپر کے اوپر آلڈیڈی کافی ویڈیو بنائی ہوئی ہیں مطلب کافی نہیں ایک ہی ویڈیو بنائی ہے والپیپر کے اوپر ایک ویڈیو اور بنائی ہوئی ہے انفینیٹی یوں نوچ اس کے والپیپر کے لیے تو جو ویڈیو کی لنک ہے وہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں اور کافی اچھے والپیپر سے مل جائیں گے سو یہاں پر جو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے کچھ سامسنگ کی اوپیشل اپلیکشن سے ان کا لنک آپ کو دیکھ سکتے ہیں دو لنک ہے اگر ایک پر زیادہ ویوز آئیتے ہیں تو پھر ڈاؤلوڈ نہیں ہوگا آپ سیکنڈ والے لنک سے ڈاؤلوڈ کر سکتے ہیں لگ بک چالیس امی کا اس پاس کی یہ ڈاؤلوڈ فائل ہے یہاں پر یہ زیپ فائل ہے تو آپ کو سیمپل کیا کرنا ہوگا کسی بھی سامسنگ سمارٹ فون میں ماشمیلو میں بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کسی بھی زیپ فائل کو انزپ کر سکتے ہیں کسی فائل کو بھی آپ زیپ کر سکتے ہیں تو یہاں پر یہ اپلیکشن ہیں جو کہ میں نے اپنے ڈیوائس میں اسٹال کی ہوئی ہے تو کونسی اپلیکشن ہے اس کے بارے بات کرتے ہیں تو یہاں پر جو سب سے پہلی اپلیکشن ہے وہ ہے سامسنگ کا ویڈیو لائی بریری یہ سامسنگ پہلے ان بیلڈ کر کے دیتا تھا بات انڈرویڈ نوگٹس اگر سامسنگ نے اس چیز کو ہٹا دیا اب آپ کو اسے تھرڈ پارٹی اپلیکشن اسٹال کرنے ہوں گا یہ سامسنگ کی اپلیکشن ہے آپ اس کو ڈالڈوڈ کر سکتے ہیں یہ کافی چی طریقی سے ورک کرتی ہے اس کا ui میں سامسنگ نے بہت زیادہ اپلیکشن ہے جو ایم ایکس پلیئر میں لویس برائٹنس سامسنگ کے سمارٹ فونس میں دکھاتا ہے اس سے لگ باک مہی کنا چاہوں گا 10% زیادہ برائٹنس دنکریز ہوتی ہے اس ویڈیو لائی بریری کے اندر تو اگر آپ آپ کو موویز وغیرہ دیکھنا پسند کرتے ہیں اور آپ زیادہ برائٹنس کو ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کچھ اپلیکشن کو سرور سے انسٹال کرنا چاہی ہے تو یہ کافی ایک اچھی اپلیکشن ہے اس کے علاوہ جو اگلی اپلیکشن ہے وہ ہے سامسنگ کی ووک موڈ بیسکلی اس اپلیکشن سے آپ کا ہر ایک سٹیپس کو کاؤنٹ کرے گا اور اس کے اندر کافی سارے ایڈوانس فیچرز ہیں جس کے درہو آپ کے رونگ سٹیپس اور آپ چلتے ہوئے مومبائل تو یوز نہیں کر رہے کافی سارے چیزیں کلکولیٹ کرتا ہے کافی انٹرسٹنگ اپلیکشن لگی مجھے تو سوچا کہ آپ بھی اس اپلیکشن کو ضرور سے ٹرائے کر سکتے ہیں کچھ انٹرسٹنگ اور نیا ملا مجھے حالانکہ یہ اپلیکشن سامسنگ نے کافی ٹائم پہلے ریلیس کر رہی تھی اس کے اندر کافی اپلیکشن لیک کیے گئے ہیں جس کی وجہ سے میں نے آپ کو اس ویڈیو میں اس اپلیکشن کے بارے میں بتایا یہاں پر جو اگلی اپلیکشن ہے وہ ہمارا یو ایس بی بیک اپ کے نام سے یہ کافی انٹرسٹنگ اپلیکشن ہے بھی کرتے ہیں اپنا موبائل دوسرے موبائل کا ٹائٹا ٹرانسفر کر جاتے ہیں اس موبائل تو اس چیز میں یہ کافی زیادہ کام آتی ہے اس کے لئے آپ کو چاہیے ہوگا ایک سامسنگ کو ٹیٹی لے سکتے ہیں یا پھر آپ کوئی سے بھی کمپنی کو ٹیٹی لے سکتے ہیں میرے پاس یہاں پر کسی اور کمپنی کو ٹیٹی ساتھ میں ایک کارڈ ریڈر بھی ہے بٹ پرابلم یہ کہ میں سامسنگ آپ اپنے اوٹی جی سے اپنے پرانے موبائل کو کنیٹ کر کے اپنا سارا پرانے موبائل کا جو ٹیٹا ہے وہ بیکپ کر سکتے ہیں اپنے اس ڈیوائیس کے اندر ہے جس کے اندر بھی آپ کرنا چاہے یہ کافی انٹرسٹنگ ہے اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کسی میکرو ایس ڈی کارڈ کا بیکپ لینا یا پھر اپنے کیمرا میں سے آپ کو فائلز کوپی کرنی ہے بیکپ لینا ہے کیمرا کی ایس ڈی کارڈ کا تو وہ بھی آپ اسے اپلیکیشن کے درہو کر سکتے ہیں آپ کو سیمپلی سے اس کو صرف اپنے ڈیوائیس میں انسرٹ کرنا ہے یا چارجنگ پورٹ میں انسرٹ کرنا ہوگا اوٹی جی کو اور پھر یہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا کچھ اس طریقے سے اینڈیا پر کچھ اس طریقے کا یو آئی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اسٹور بیکپ جو بھی آپ نے بیکپ کیا ہوا ہے اسے آپ دوبار سے اور بھی کر سکتا ہو تو کافی انٹرسٹنگ فیچرز ہیں اور اس میں بھی کافی زیادہ ایمپرویمنٹس کیا گیا ہیں اس کے یوزر انٹر فیس کو چینج کیا گیا ہے اور بھی اس میں کافی ایمپرویمنٹ کیا رہے ہیں اسی لئے میں آپ کو اس ویڈیو میں اس اپلیکیشن کے بارے میں بتا رہا ہوں تو آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں اگلی اپلیکیشن کے بارے میں تو یہ کافی انٹرسٹنگ ہے یہ بیسکلی ہمارے گیمنٹ پرفومنس کو انپرویو کر دے گی ایک طریقے سے جو کی ہے گیم ٹیونر اب اس کے لئے ہمیں ایک الگ اپلیکیشن کی ضرورت پڑھے گی جو کی ہے گیم آپٹمائزر نام سے کوئی اپلیکیشن ہے جو کی حال فلال سامسنگ نے گلیکسی اپ اسٹور پر سے ریموو کر دی ہے تو میں اس کو فائنڈ آؤٹ کروں گا اس کا بھی لنک آپ کو دیسکرپشن میں پروائیڈ کرا دوں اگر آپ کو ملتا ہے تو بھائی آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ڈال سکتا ہوں اس کمنٹ کو بھی پین کر دوں تو جو بھی یوزر ہوگا اس کو لیٹسٹ اپلیکیشن کا ڈالنا اسے ڈاولوڈ کر کے اس کو ایکٹیویٹ کر سکتے اس سے کیا ہوتا ہے بسکلی میں اس کو اس سے ہماری اسکرین کا ریزولیوشن بسکلی اسکرین کا نہیں گیم کا جو ریزولیوشن ہوتا ہے وہ جس سے گی گرافکس کافی زیادہ سموتھ کرتے ہیں فر ایسام پل یہاں پر ڈسپلی ہے تو پھر اس کا جو گیمنگ کا جو ریزولیوشن کر سکتے اس کو ڈنکریز کر سکتے ہیں جس سے جو گیمنگ پرفورمس سے وہ بہت زیادہ سموتھ ہو جائے گی تو میرے حساب سے یہ پب جی بگیرہ میں کافی زیادہ ڈیوسفل لینے والے جب تلقی اس کے جو ہیٹنگ ڈیشوز ہیں وہ فکس نہیں ہو جاتے ہیں اور اس سے ہیٹنگ ڈیشوز بھی کم جائیں گے تو میں نے کافی دونہ نہیں مل پایا مجھے تو آپ مجھے دے دینا لنک جو بھی آپ کو ملتا ہے اور میں اس کو پین کر دوں یہاں پر جو اگلی اپلکیشن ہے وہ ہے سامسنگ کا ایس بائک موڈ یہ کافی پرانہ فیچر ہے سامسنگ نے ریسینٹلی اس کے اندر بھی امپرومنٹس کرنے ہیں یہ بیسیکلی کیا کام کرتا ہے جب آپ بائک چلا رہے ہو تو آپ اس کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہو جو سامنے والا بندہ آپ کو کو کل کرے گا تو اس کے کلنگ پر ایک میسیج جائے گا کہ ابھی آپ بائک چلا رہے ہیں انگلیش میں جا گا میں ہندی میں بتا رہا ہوں ابھی آپ بائک چلا رہے تو آپ فون پک اپ نہیں کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو اس کا کوئی سمارٹ اپشن کے نام سے بھی فیچر ہے جس کو اگر آپ اینیبل کردیں گے تو آپ کی ڈائریک جو لوکیشن ہے وہ بھی آپ کا کل کرنے والا بندہ ہے وہ دیکھ سکتا ہے اور بھی کام سارے فیچرز ہیں تو آپ بھی اس اپلیکشن کو ضرور سے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں ان سبی کا لنک میں آپ کو نیچھے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے اور اگر جیسے ہی مجھے اس game optimizer جو بھی اپلیکشن اس کا لنک ملتا ہے تو میں اس کا لنک میں نیچھے ڈسکرپشن میں پروائیٹ کرا دوں گا اگر کمنٹس آکشن میں آتا ہے تو میں اس کو پین کر دوں گا وہاں سے ڈاؤلوڈ کر سکتے ہیں یہی تا آچکی اس ویڈیو میں ہوں آپ کو اپکو ویڈیو سن آئے کی ویڈیو سے لاکھ کر دیں گے شیئے کر دیں گے پہنے ہو تو سبسکرپ کر دوں گے میں ملتا ہوں آپ سے ایسے اگلے انٹرسنگ ویڈیو میں سو سو سیو نمائم نیکس ویڈیو ساننگ آؤٹ